اسلام علیکم میں ہوں سمینہ امجد عرفہ کریم کی مدر امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ویڈیو میں ڈیفرنٹ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں تو آج جس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کتاب ہے یہ ہے عرفہ کریم کی بائیگرافی کی کتاب جو کہ از اپیرنٹس ہم نے آپس میں ملکے پیٹ کے اپنی ساری یادیں ہی ہیں ان کو اکٹھا کیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک کتاب کی شکل دی تو میں یہ آپ سب سے چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیشہ زندہ قومیں جو ہیں وہ ہیروز کو فالو کرتی ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو اگر آپ عرفہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ والی کتاب آپ ضرور پڑھیں جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کس طریقے سے عرفہ نے اپنی زندگی گزاری اور اس کے اساتذہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں باقی جو لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا انٹریکشن تھا تعلق تھا ان کے ہر ایک انسان کے پاس اپنی ایک الگ کہانی ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں اور زندگی کا سفر سولہ سترہ سال کا کس طریقے سے عرفہ نے گزارا اور از اپیرنٹس ہم نے عرفہ کے ساتھ کس طریقے سے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کیا اس کو اپرچونٹیز دیں یا اس کا ساتھ دیا یہ کہہ لیں تو یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر شامل ہیں اگر آپ اس بک کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے عرفہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے موٹی موٹی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں باقی مایکرو ڈیٹیلز آپ کو جو میں نے بتائی ہے وہ اس بک میں آپ کو مل جائے گی عرفہ شروع سے ہی ایک بڑی ذہین بچی تھی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بچے کو ایک یونیکنس دے کے پیدا کرتا ہے وہ کوئی ایسی اس میں جو جتنا کچھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو از اگر گفت دیا تھا میں سمجھتی ہوں کہ از اپیرنٹس اگر ہم ٹائملی اس کی یونیکنس کو ایڈنٹیفائی نہ کر سکیں یا اس کے لئے اپرچونٹیز نہ پیدا کریں یا اس کو کسی بھی طریقے سے وہ محول نہ دیں جو کہ ایک بچے کی پروشت کیلئے ضروری ہوتا ہے تو ایس اس قسم کے بچے اس قسم کے ہیروز ہم پیدا نہیں کر سکتے ان کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر بات کا خیال کریں ہماری کانشیس پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اس بارے میں تو اگر عرفہ کی بات کی جائے تو عرفہ ایک جیسے نارمل بچہ ہوتا ہے میڈر کلاس کا عرفہ بھی بالکل ویسی ہی ایک نارمل بچی تھی اس کی سکولنگ نارمل سکولز میں ہوئی اور ہر طرح کے مشکل حالات اس کی زندگی میں آئے ایس اپیرنٹس ہم نے ان حالات میں کبھی بھی شکوہ ظلمت شب نہیں کیا ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے حصے کی شما جو جلائی ہے اس کی ہم بھی فاظت کر سکیں عرفہ کریم ہمیشہ ہر کلاس میں فرسٹ آنے والی بچی تھی اس نے کبھی بھی اس کے اندر کوئی جیلیسی نہیں تھی کوئی حصد نہیں تھا وہ انڈر کانفیڈنٹ نہیں تھی ہسنے کھیلنے والی ایک بچی استادوں کی عزت کرنے والی ایک بچی ہر انسان سے خوشدلی سے ملنے والی ریسپیکٹ کرنے والی دوسروں کے کام آنے والی اس میں بشمار خوبیاں تھی اب آپ کو یہ لگے گا شاید کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندے میں صرف خوبیاں ہی ہوں اور خامیہ نہ ہوں ایسی بات نہیں ہے وہ بھی ایک عام انسان تھی اس کو بھی غصہ آ جاتا تھا اس کو بھی بات بری لگ جاتی تھی اور وہ ناراض بھی ہو جاتی تھی لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اس غصے کو جلدی ختم کر دیتی تھی اور جو بات اس کو چینی لگی تھی اس کو منشن کر دیتی تھی اس کو پھر ایکسپلین کر دیا جاتا تھا تو وہ بالکل نارمل ہو جاتی تھی جب ہم کسی بھی طرح اپنے غصے یا اپنی یہ ہم گرجز رکھتے ہیں دل میں تو ہم ہر وقت ایک نیگٹیو قسم کی انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں اور اس میں بچے سانس لیتے ہیں بچے پروشواتے ہیں کیسے ممکن ہے یہ کہ اگر آپ کا محول اچھا نہ دیں اور بچہ آپ کا ایکسلنٹ بن جائے ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی خواہش ہے اس کو کر دکھانے کی ایک خواہش ہونی شاید کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اپنے بچے کو بہت اچھا بنانا ہے تو بالکل آپ کی خواہش جائز ہے لیکن اس کے لیے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسا پیرنٹس آپ خود کیا کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوالیٹی ٹائم دیں کیا آپ کے پاس اتنی حمد ہے کہ آپ اپنی زندگی کو پیچھے گر کے اپنے بچے کو فوکس کر کے اس کے ہر طرح کی چیز کا خیال کریں اور اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ عرفہ کو ہم نے ہمیشہ کوئی ایکسٹرارڈنیری چیزیں لے کے دیں یا اس کی لائف میں کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آیا تھا بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے عرفہ بھی ایک عام بچوں کی طرح اس کی زندگی میں بہت سارے مشکلات تھیں ایسا بھی ٹائم آیا تھا کہ جب ہم عرفہ کی فیس دینا ہماری لیے مشکل ہوتا تھا لیکن ہم منیج کرتے تھے کوئی نہ کوئی چیز سیکریفائز کر کے ہم اس کی اس ضرورت کو پورا کرتے تھے اور نہ صرف عرفہ باقی دوسرے بچوں کے لئے بھی میرے دو اور بیٹے ہیں سرمت کریم اور دعوت کریم وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ٹائلنٹڈ ہیں سب میں الگ الگ ٹائلنٹ ہے اور کبھی بھی بچوں کو آپس میں کمپیر نہیں کرنا چاہیے عرفہ کی اپنی جگہ تھی سرمت کی اپنی جگہ ہے دعوت کی اپنی جگہ ہے ذہانت کبھی بھی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی اگر ہم اپنے بچوں کی پروش میں خیال کریں اور ان کا ساتھ دیں تو بہت ہمارے اس معاشرے میں ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے بہت ساری عرفہ کریمز پڑی ہوئی ہیں جن کو جو عرفہ نے خود بھی کہا جو اس کا مشن تھا کہ اس نے بھی اسی چیز پہ اس نے کہا کہ جی پیپل کال می جینیس آئی مائٹ بی ون بٹ آئیم ناٹ آنی ون اسے یہی کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو میں نے کس طریقے سے بنانا ہے ان کی میں نے کس طریقے سے آگے ان کے لئے آسانیہ پیدا کرنی ہے وہ بل گیٹس سے متاثر تھی تو اس وجہ سے تھی کہ بل گیٹس کی وجہ سے ایک ہم انسان کی زندگی میں فارق آیا تھا ٹیکنالوجی جو جتنی امپورٹنٹ ہے اس کا تو اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا لیکن 2004 میں بھی عرفہ کو اتنی ہی شدت سے حساس تھا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں تو ہمارا کنٹری آگے نہیں جا سکتا ہم موپ نہیں کر سکتے ہیں اس نے ڈیجی کون ویلی کا خواب دیکھا ڈیجی کون ویلی کے لیے انشاءاللہ آپ اس کے انٹریویز نکال کے دیکھیں آپ کو سب باتیں اس کی مل جائیں گی تو ڈیجی کون ویلی بنانا اس کا خواب تھا جس کے لیے میری ایک یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہماری یوت کو اتنی حمد اور اتنا حوصلہ دے کہ وہ عرفہ کے اس خواب کو لے کے چلیں کیونکہ اس نے کبھی اپنے لیے نہیں سوچا اس نے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچا ہمیشہ اپنے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں جن کے پاس سہولیات نہیں ہے وہ اس وقت بھی کہتی تھی کہ میں ایک سوفٹوئر بناوں گی جس کا نام ہوگا تیچر سوفٹوئر اور جو ویلیجز میں بچے رہتے ہیں جن کو اچھی ایڈوکیشن کوالٹی ویس نہیں ملتی وہاں پہ وہ اس قسم کا سوفٹوئر جائے گا تو تیچرز کو بھی آسانی ہوگی ہم اپنے تیچرز کو ٹرینڈ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ان بچوں کو وہ گاؤں میں بیٹھ کے بھی شہروں جتنی تعلیم اچھی حاصل کر سکتے ہیں اویرنس کیمپینز چلاؤں گی جایا کریں گے اس کے بہت سارے خواب اور مشن تھے جن کو لے کے ایز اپیرنٹس اب ہم چلنے ہیں لیکن ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم سب کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور عرفہ کریم کی جیسے بچے بنانے کے لیے آپ کو بہت سبر ایک لمبا سفر ہے بہت سبر کی ضرورت ہے بہت حوصلے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو پیچھے کر کے بچوں پر فوکس کر کے جب آپ ان پر پوری توجہ اور پورا ٹائم دیں گے تو یقین کریں ایک نی ہزار عرفہ کریم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے نکلیں گی آپ کی دعاوں کی اور آپ کے ساتھ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ